مردہ اٹھویں معصوم دے فرمان تو اے واحد اوپن یونیورسٹی حسین ید دی جتھے بادشان دے فرمان نشر کی تے وینے ہر آنالہ سا حسین دی امانت دے مومنوں دے جلا امانت اچھ خیانت نہ کر جتنے ذاکریں میری ذاکری دی ابتداج دی او بڑے سردار صاحب دییاں مہربانیاں اصل مہربانی تو حسین دی امان دیئے تو اس کے خالق دی لیکن اے لیک لوگ ساڑے موسن جیڑا بندہ اپنے موسن نو بھلوین دے وہ اللہ نو بھلو صاحب کو جووے موسن کشنو میں ایک سکنٹ بھی تھوڑا ضائع نہیں کرنا اٹھویں ماسوں دے فرمانتوں صرف داد نہیں دینے دادہ بڑیے دیوانی رسول دے پتر انتہا کی مقصد ہے کوئی شہ حاصل ہوئے بندہ فیض دے دریاتوں جو تس سا ٹور بنجے بدنصیب اٹھویں ماسوں آپ نے ظاہر نو فرما رہا ہے جیدہ نیت کیتی ہے ہی میری زیارت دی میں او دھنی پتے جی میں ٹورے ہیں میں او بھی پتے جی میں دھیاں پتر چھوڑے نہیں میری محبت ہے میں او ہی پتے ہفتے دہ سفر کر کے میرے سلامتے آئے ہیں مطمئن نو کہ میری زیارت کر تیری زیارت میں اپنی دادی بطول دست کا قبول کرے جیدہ بندہ بول سکدہ ہے وہ بندہ سر نہ ہلاوے اتنی گزارش بس تو سا سوچیں دے پہو سا میں ممبر چھڑ دے سا جیدہ بندہ بول سکدہ ہے وہ بندہ سر نہ ہلاوے اگر کوئی شکوہ ہے تو جعفر تیارتے ہو سکدہ ہے توحید تے کوئی شکوہ ہے بندہ سوڑا لگ دے شاہن شاہ دے زکریت بولیندہ اللہ تو آلی زندگی دے دیکھو دنیا چانتے پہنچ گئی پڑھے لکھے لوگن زاکر لکیر دا فقیر نوے کچھ محنت کرے کہ صلح کربلا لے دے دے کہ زاکر دا کمال نہیں مال کا دا کمال بادشاہ فرمیندن تیری زیارت میں اپنی دادی بطول دا صدقہ قبول کرے موت میں نوکے میری زیارت کر اللہ دا شکر ادا کر بادشاہ فرمیندن تیرا کرد جانے امام رضا جائے مولا شیط ادا فرماوے تھوڑی بھی گئی اللہ اللہ تھوڑی زندگی در آسکار ذہن تیار ہوئے سرکار فرمیندن میری زیارت تے آیا ہیں اگر واپس بنجے ہیں تو تیری تبدیلی نہ ہوئے وقت تُو میرے کو لائے ہی نہیں جیڑا بول سکدہ ہے وہ بندہ سر نہ ہلاوے ہاں سچے اندہ دربارے تی غازی دا پارے جیڑا بندہ نہیں بول سکدہ حضرت میسے میں تیمار کلو زبان ادھاری منگے علی دے زکر کی بولے ایسا ادھارے جیڑا ناقابل واپسی ہے زبان ایسا ادھارے جیڑا میسے میں تیمار کلو منگو ناقابل واپسی اگر مل گیا ہے چاہے خدا خدا کرو چاہے علی علی اللہ تو علی زمین کی دلاز کرو توجہ فرمارے سبان اللہ سرکار فرمائن نے ایک اہد ایک وعدہ میرے حرم اچھ میں نے زامن بنا کے توچھ کر چار وعدے بطول دا پتر تیر نل کرو شارعہ اصداللہ علیہ و ریایت نے انصاف سعودہ بکھو اٹھوہ معصوم فرمائن ایک وعدہ میرے حرم اچھ بولو تا سہی تونچہ کر میں زامن بنا کے تیرے ایک وعدے دے بدلے چار وعدے بطول دا پتر تیر نل کرو میں بڑا لطفہ رہے زندگی جو میں گھبرا کے پڑھنا ہوں دے نہیں میں اپنی مرضی نہ پڑھتا توجہ شرط ہے ایک وعدہ تونچہ کر میرے حرم اچھ کھلو کے چار وعدے بطول دا پتر کرو مولا میں کیا وعدہ کرا سرکار فرمائن نے آج تو بعد اہد کر جو میں اپنے اقربانہ اپنے غریب رشتہ دارانہ سلح رہنی کرے بولو تا سہی تا عید تا کرو میرے امام دی اہد کر جو میں اپنے غریب لگ دیا نال اپنے رشتہ دارانہ سلح رہنی کر سی مولا کی میں میں رحم کروں سبحان بادشاہ فرمائن نے جو میں اللہ پاک تیرے تیرہ ہم کی تا ہے تو مخلوق بن کے اپنے لگ دیاں تیرہ ہم کی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات فرمان سنو صرف داد تے کم نہیں ایک بندے بھی میری گلتے عمل کیتا مالکہ نے حکم تے میرے پڑن دا سوابے انہ دے پڑھاون دا سوابے تھوڑے آون دا سواب آوے جو سی بندہ جولی بھر کے تو اٹھے خالی ہو کے کیوں لے کے جاؤ سرکار فرمائن نے اہد کر میرے نال جو میں اپنے قریبی رشتہ دارہ نال صلح رہنے کر سکا طاقت ہون دی تو سونے دے حرف نال اپنے جملہ لکھواما جواب سنواما ہنجو ڈھے پئیس سرکار دی زمین تے بوسہ دے کیا دے بادشاہ غلطی کرنا اولادِ آدم دکھا میں معاف کرنا اولادِ فاطمہ دکھا یا علی اللہ توڑی زندگی دراز کر دے مجلس دے ایک میار ہوند ہے شکایت کرن دا مجلس نہیں کسی دے پیرنو بندہ بھیڑا کہ کیوں ہر کئنو اپنے پیر سلامت شیعنو مولا امیر سلامت یا علی ہر کئی اٹھیوانے اپنے امام دینا اپنے پیرہ دینا میں دا جی میں جی میں منی ہیں انجے اٹھیوانے لوت فارج بس ختم ریزیلٹ سنا ہوا ایک شیر قصید دا ایک جملہ مسائل زاکر اتنے سردار عاشق حسین خان دی مولا زندگی دراز کرے سردار علی مران حسن جتنے اندے خاندان دے لوگن اے سرداروں کے اڈے خدمتگارن جو انکار نہیں ہوتا میں خوش آمدانی پہ کردہ رزق علی دی جتی تھن رزق تو آن دے جو تو موتاں دی موتاں دی جو ملک الموتاں دے ملک الموتاں دے جو علی فرماں دے دیکھو تھاڑی محبت نوے کیے تا دل کرین دائے بھائی شام کر دیئے شروع کریئے نہ تا شام توڑی پڑیئے لیکن زاکر نہیں جو ریویلڈ ہوگا نہیں پانچ بندے اٹھانتے علم نپن بس ایڈا پنڈا چھوڑا ہوا نہیں زاکر ہوندے بندے چاندے پیون ممبر چھڑتے چاہت دنا زاکری ہے توجہ ہے سرکار فرمیندے نے ایک وعدہ چار وعدے تیرے نال بطول دا پتر کا اہد کر جو میں اپنے لگ دینال زیادتی نہ کرے سا وہ غریباً انہوں نے مدد کر بیمار ان پچھڑوائیں انہوں نے مدد کر انہوں نے خوشی ہیں انہوں نے حصہ لائے تین اقتدار مولا دیتا ہے انہوں نے لتار کے نہ گزر دیکھو دنیا چاندے پہنچ گئی سیانہ مجمع ہے میں تو ان کیے سنونا ہے میں تو طفل مکتبہ سورج تو بندہ سبق لے لے سورج تو سورج چڑھ دائے پچھاما اس پاسے ہوں دائے ڈل دائے باغ عالم کو صدا رنگ بدلتے دیکھا شاخ غم کو نکبی پھولتے پھلتے دیکھا وہ لڑک پن وہ جوانی گئی پیری آئی ہم نے سایا کی طرح عمر کو ڈلتے دیکھا ڈلنا کرنے آواز شام ہو ویسی اور ریزلٹ سنونا جس واسطے میں گل شروع کی تھی انہوں پلے بنو میں مکہ توڑی راضی تھا سائن فرمیدن اہد کر آئیتو بعد میں اپنے لگ دے نال غریب رشتہ دار نال زیادتی نہ کرے ساید آدھن بادشاہ تُسا زامن ہو غلطی کرنا اولادِ آدم دا کم ہے معاف کرنا بولو بولو سارے سواب لے لاؤ سارے سواب لاؤ معاف کرنا اولادِ فاطمہ دا کم ہے مولا آئیتو بعد زیادتی نوسی زوار بڑا ترکھائی پتہ نہیں فتہ جنگ دائی انہاں کے بادشاہ چار وعدے تُسا فرمائے میں ایک وعدے دے بدلے چار وعدے میں کرنے فرما دے فرمائے دیں تیرے اس عمل دے بدلے پہلا وعدہ بطول دا پتر پہ کردائے تیری زندگی لمبی ہو سی تیرا خاندان تباہی تو بشی دوجہ وعدہ رزق تن اتھو لبسی جتھو تن خبر نہ ہو سی تیجہ وعدہ پہ کردائے تُو دنیا چھڑے سے امام رضا تیری سراندی ہو سی چوتھا وعدہ پہ کردائے پولے سراند تے بطول دا پتر تیری انتظار کرے سی اللہ ہماری مجلس پوری ہو گئی یا علی نہیں میں گل سمجھا نہیں سکیا کچھ بندے دے سراندھ تو ٹپ گئی ہے گل شاہ راہ حسد اللہ دا کوئی ریڑی آلا اتھراند ہو جہ دا گھاری کوئی نو فتح جنگ دا چیرمین یا نازم سنے اگھلے بھا اج ریڑی آلے گزرنے چوک چوں تے میں ادھے سلام واسطے چوک اچھ کھنے ایک ریڑی وان آلا بندہ او جاگو تے سی حسین دا واسطہ نہیں ایک ریڑی آلا بندہ جدہ اپنا گھاری کوئی نہیں اس نو پیغام بھے دے وے خط جنگ دا چیرمین یا نازم بھا اچھاو کہ توں لنگے تے میں تیرا بھائی مخلوق دے سامنے سلام کرنا اطلاع انہو مل بنجے شاہ راہ حسد اللہ او دے پیر پٹی وین ان دو دہلے انہو نیندر نہیں انہی بھا میں غریب کتے جدہ گھاری کوئی نہیں تے چیرمین سا میری انتظار چن افسوس تیری زندگی تے ایک عام چہرمین تیری انتظار چن کھلوے سلام واسطے تن خوشی تو نیندر نہ آوے اس مومن دے بختہ دی مہراج نہیں جس مومن دے انتظار چن امام رضا کھڑے ہوئے اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے لو ادی منٹ ادی منٹ گل سنو یہ سمجھو تو کسیدہ شروع بندہ کھلوتا ہے شہرائے اصدللہ وینہ فتی جنگز تباہ گئے ڈھولیاں لی بست لو اس تو جٹ کی مثال میں تنکیمیں دے ہوں کوئی سنسکرت تو میادہ نہیں پہتا سردار جوید خانہ دے پوری زندگی نہ پہنچیں بھائی انہیں ابتدائی غلط کی تھی گھر آکھ دعا کریا ہے میری منزل ڈھولیاں یا فتی جنگ وینہ فتی جنگ کی تباہ ڈھولیاں لی بست گئے تے گھار آگے دعا کرے میں جلدی پہنچا جی میں بس بھائی دی ویسی منزل دے نیڑے ہو سی یا منزل تو دور ہو سی اوہ حسین دنانے جاگو تسے زاکری دا مطلب ہے کوئی شہ پلے پوے بندہ سمجھ لگے مقصد فتی جنگ تباہ ڈھولیاں لی بست گئے افسوس ارمان پہ لگ دائے کہ جنگ دا متلاشی ہیں تے بیج یا حنم دی بست گئے تے ڈرائیور نوا دائیں بھجا چبل پونا بے گھو تس لاؤ شیر سنو تو قصیدہ شروع منزل کی جس تجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی سوچی پہ گئے ہو سوچنا لے میں ذاکر ہی نہیں منزل کی جس تجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکار ہم ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے اتنا جلدی کسیدے کی نیڑے آنا ہے اید انسان شیعہ شیعہ دے داکر چند منت پر کر دی ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے تنو زہراد دارتے لے جائے ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے تو آڈے بچلے جیوان ساڈی مرضی ہے ساڈی مرضی ہے بے قدرین لوگ ہیں نہیں پیپردہ خیبر خندق سن سن کے بندے حافظ ہو گئے ساڈی شاہر آی صد اللہ علیہ و عظیم مجمع ہیں پہاڑ دے سل جو چہرے میرے سامنے ہیں وہ کوئی شائر دی میند ساڈی مرضی ہے گل زین اچ رکھنے نواب کربلا مجلس پوری ہو گئے تھے اسے ایک لفظ پوری ہو گئے اپنے وطن کے نواب بڑھنا ہو شاہر بے وطنوں کے نواب اکھوامنا حسین دکم میرے چھے میں امام دا فرمانے کہ جدہ ساڈے فضائل تھے تھوڑے ہنجو ڈوین نا کہ اللہ اس خاندان نو مقام کڑھ دیتا ہے اسے لے بعد کوئی اوکھی دعا منگی کرو بے نیاز کہنا دیں بولو بھئی جیڑا کسی دی پرواہ نہ کرے جیڑا کسی دی پرواہ نہ کرے اساں بے نیازات لیکن بیکھو جیڑا کائنات دا وڈا بے نیازے او بھی اس گھر دا شکریہ دا کرے کہ ڈوڈا گھرے جیڑا شکریہ بے نیازے دا کرے نواب کربلا جنگل نینواج ڈیرے لائن ایک شاعر دے نقشے نوں تشکیل دیتا فرما رہے ہیں مریم کربلا قسمِ علی دے پتران دی دل کر دے میں شام تک پڑھا تھا چونکہ سونے دی قیمت صراف پہندے نواب کربلا مریم کربلا لوں فرما رہے ہیں اے تیرے اکبر دا شاعر اے علی اسغر دا گھر اے حسن دے پتر دا گھر اے حبیب ابن مظاہر دے اے سعید بسری دے اے میرے نمے مہمان دے عدب دے پیغمبر نے سر جو کہا کیا کیا بھین تب بھی رہا امامت دے درجہ تے فیضیں رسول دا پتریں سردار علی عمران دو منٹ آجا گال بڑی توجہ لے ختم پہ کرے لے جی لجپال نے پترہ نالو زیادہ حصہ حبیب ابن مظاہر سبحان میرے چھوٹے بھائین نیاز جویا اے دن اڈا لجپالے جو پترہ نالو زیادہ حصہ حبیب ابن مظاہر میں دیتا ہے جو پہلا سلام بھی حبیب دے دوجہ سلام بھی حبیب دے سردار علی عمران اللہ بخت سلامت رکھی مولا بچڑا دیوی اس خاندان نو میں پہلے بھی آکھے میں خوش آمد بطول دے پترہ دی کریں نہ بندے دی کے لیے خوش آمد کریں خوش آمد کرنے ہی سوا پہ اور جیڑا علی و علی اللہ پڑھ کے اولاد فاطمہ دہایا نہیں کردہ کچھ ہورتے ہو سکدے شیعہ نہیں ہو سکے نوابِ کربلا مریمِ کربلا نو فرما رہے ہیں اے شیعر دنقش ہے عدب دے پیغمبر نے پچھے کوئی منتہ دس ہو شیعر بن دین عبابیاں چھے جنگلے ویرانہ جنگلے شیران دیاں گونیاں دی آواز پہیان دی نبی پناہ منکے ٹرگین ولی پناہ منکے ٹرگین ہائے 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 جدہ غازی آکھ ہے نبی ولی پناہ منکے ٹرگین کہ مولا اس جگہ تے شہر نہ بناو کیوں بناندے ہو فرما اندین عباس تو ہی چاہ دس جیڑے میرے تو پہلے آئے نا کسے دی مادنا بطول ہائی چلو ایک لفظ دہ اضافہ کراں کائنات دے نبی ولی جتنے جتنے انسان ہیں علامہ حسین بخش جاڑا دے جملے وہ فرما اندین کہ ہر نبی نے خواہش کی تیئے پتر دی ہر انسان دی خواہش ہون دی میرے پہلا پتر جملے فرما اندین عباسیان کائنات پہلی ہستی محمد جس دعا منگی تاکہ میں اوہ دھی عطا کر جیڑی پوری کربلا پال کے میرے حسین نے دیا ہے نہیں شیئر ضروری ہے بڑا قیمتی شیئر ہے میں تو لی جذبات دی قدر کرنا میں انہاں ماون سلام کرنا جنہاں تھوانے درس دیتے ہیں جنہاں بندیاں ماون دی جھولی چلی ہیں ولی اللہ پڑھے انہاں دعوت پہ دیل مولا میں نودہ سو سو بہان یہ کیلے شائر دنکشہ پہ بڑھیں دے ہو میرے امام نے انگوشتے سبابہ اٹھیں گے غازی میری انگولن دے درمیان بے کیا ریٹھائی فرمیدن نبیین دے سلطان دروز ہے فرمیدن شہر چھے نظر کر راش کتنے لکھان دے صابت بڑا سونہ پہ وستہ تیرے نانا فرمیدن ہون میرے کل پوچھ جو اسی بہنڈ برا کیا کرنے ساڑی مرضی ہے ساڑی مرضی ہے جدہ غازی رسائے تیرے نانے دروز ہے لکھان دی تعداد جو مخلوقے اس نقشے دا اشارہ کیتے واتباز دا مخاطبے کے سائن فرمیدن کے لیگال ساڑا نانا مدینے وچھ راندہ زمانہ سارا اٹھے جاندہ ساڑا نانا مدینے وچھ راندہ زمانہ سارا اٹھے جاندہ اینہ رتبہ مدینے تو ودھائے مصافرانہ دل چاندہ اینہ رتبہ ہو ہو اینہ رتبہ مدینے تو ودھائے مصافرانہ دل چاندہ اینہ رتبہ یہ ساڑی مرضی ہے کرن زیارت نانا آوے میں جاہل مجمچ نہیں پہ پڑھ دا سردار عاشق حسین خان پتروں چنگیوں نے جیڑا اپنا شہر بنا یہ تھے حسین دپیو آئے وہ تھے سال اچھ اک مرتبہ شوندے پنجی لک یہ تھے پتر شہر بنائے ہر جمرات پنجی لک اس مقبول مجلسی دعا میرا مہربان جھولیا پھیلاو رحمہ الرحیم کریم اللہ واسطہی اپنی عزت و جلال با واسطہی محمد محمد دپاک آل با واسطہی مظلوم دے آخری صاحبہ اجلے لوگ اپنی ادھیاں بہنے نو نال لاکھے پچھ دے و دے اندھن جو حسین دی مجلس کے تھے تیرے خزانج کوئی کمی نہیں نلو گا نو اتنا رزق عطا کر جو کلے نہیں دھی ہیں پترہ نونال لائے کے اس بازار چولنگن جتھے زینب بہکٹنے میں نہ کروں تیری جوانی نصیب ہوئے اس تو وڈی دعا کائنات ہے جو کوئی نہیں ہپا ہڑا لے آؤ میں ود دعا مگنا آمینہ کروں دی ربو آمینیہ کو میرا اللہ انہاں لوگا نہیں اتنا وسیر رزق عطا فرما کوش شائر چو گزرن دس اوہ اشارہ ہے اصداللہ علیہ سردار علی مران دعا یقیناً قبول ہو سی دعا جو قبول ہوئے تے گزرو شام اچھ انجھے رو سو جی میں ہون پہ رون دیو میرا بھائی ہون سلام کر کے آئے بازار شام چو قدم رکھو نا تے محسوس ہون دے جو کچھ وقت پہلے آؤن بھی ماہ ہون گزر گئی مجلس رات تک اختتام مجلس تے کوئی شیعہ نہ بولے کوئی میرا سنی برا بیٹھے اٹھی کے منو جواب دے وے اختتام مجلس تے اپنڈ دا محولے پورے ملکے جس پنڈ دا نہ آئیں اختتام مجلس تے ساڑھی کوئی چار سال دی بچی امام بارگاہ دے بوئے تے کسے شیعہ کو لنے کسے سنی کو لنے پوچھے میں پیو نالا یاس تے نکھڑ گئی ہیں شام ہو گئی میرا پیو نہیں پہ لبدا تو کلمہ محمد پڑ دے میں نو رہ دس میں بابیں نو ملنے ہیں او نہ بن شیعہ ایزے انسان میں نو جواب دے بچی جو رہ پچھے تو رہ دسے سے یا تمہ چمرے سے کہنا جرمائی حسین دی دھی دا کربلا در ٹبے تو لتھی پچھے یا شاہ خال رہتا ابھی کہ دائیں میں غریب دا پیو ڈٹھے ایز ظالم پچھے دھی کہ دیئیں بی بی رسے جکو محمد مہورتے چاہے دائیں اس کتے دے بچے یا پیار کیتا ہے ایدی نسل برباد ہوئے شامی دی جو زمین تے جھنی ابو تراب دی پوتری ذرا سمل کے اٹھ کے آدھی مار تے لیئے ہون تا دس ایز ظالم آدھے او جانیا کٹیوں یا رگن او جان دا دھڑ کوئی دھاڑے تو سر کوئی نہیں تیرے پیو غریب دی لاش ہے دوڑی ہے اس تو وڈہ جملہ میری ذاکری کوئی نہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو لائے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو پیو دے سینے تبہ کے ایڈے ٹھڑے سابرے جو غریب کربالا دی لاش و آواز آیا ہے کیڑی گلدہ درد ہے بی بی عدی تماج چیندہ اتنا درد نہیں ہک گلدہ درد ہے سردار علی عمران کیڑا بندہ برداشت کرے سی وہ سائنہ دے نے کیڑی گلدہ درد ہے پیو دیا کٹی ہو جا رگا چمکیا دی اینا تیری دھی سمجھ کے میں نہیں ماریا اینا میں بطول سمجھ کے ماریا بابا اینا دے جھا کے لہگا ایک قدی وڈی بطول نمرے دین آدھا پیاں مار مار کے تھاک پر ڈیل تھے تب ہیں لٹی چھین یا ست منٹ دو چار منٹ اگر زیادہ ہوگا میں معافی منقصہ میری عادت نہیں چھین قاتل میرے امام نمارنگان تھوڑی یہ مدد کرائے دو ہنجو آمین پس رسادہ دے کیونے مارے دے ہون تلڑن دے قابل نہیں ریا کوئی کاتلہ دے لے لانت کری دو آدھا باغی نمار جن میں معافی نمارنگان کدی محمد ظلمہ پی اچو جی رومان آبی تین جی رومان جی میں جنازے نار رومی دے نا آوے تو نصیبان دی گلے چلو دل تے رون دے نا کوئی آدھا جنہا مائے مارنوینہ کدی علی پیار پیار کریں گا اباغی تنہیت محمد دہ گھر برباد پیار کریں گا کوئی بد نصیب بند ہے جنہا سو مکان شامل نوسی کوئی جوان نہ بولے جنہا چٹییں ڈاڑیں آلے بذر کو تو سمجھ جواب دے وائے عمر باوے سو سالوے بے وقتے دکھاویں دیا پتر کو لوویں دکھ وے ہڑ ونیا دنیا دے رشتے بھولوائیں دے اکو لفظ موچو نکل دائیں اممہ او میری غریب شمرہ دے جدہ بارہ زربہ مارین غریب اوف نہیں کی تھی شمرہ دے تیروی زربہ مارین غریب دے لابیہ لین تتیرے تتل پہ شمرہ دے میں کلا کے سنیا تترائے وریا کیا زربہ مارین غریب او میرا شہر عباس میرا لگتو دے رباس بیراو کلاپیا مریدہی دریاؤ دیکندی یا یا اندی اممہ چاہو دوار دوزوار ساتھ بار کے زخم امہ دکھا نا کرا تیری جوان تو ان حسین دواز دے حسین دواز دے ایک منٹ ساتھ بار کے خلجہ دیدھار دھلے ہو رہنا میرا با آس نہ چاہا نایے ماں مل بنیے نا دے پترہ دے وار ساتھ بار کے زخم امہ دکھا نہیں چاہو دا وار دا زوار آؤ بھینڈ بھیرا ماندہ چاہو دا ماسو ماندہ زوار آئی تو چاہو دا سال پہلے سڑ کے روندیا سے کربلاو چونج کے ڈٹھا ہے جتے لتھا ہی اتھے کٹھا نہیں میٹھے کوئی زوار جتے کٹھا ہی اتھے دفن نہیں علماء کو لوگ پچھے وجہ تدسو بولباو دسے شفیر دی شاد دباد آسیا مریم حوا بی 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 بطول آئین ساریاں ملین سین بطول نہیں مریم آدی کٹھے پودر نال کیوں نراز بی بی آدی نراز کوئی نا ادھار منگل آئیا غریب دلائج ترپی آواز آئے امہ میری پسلیا تروٹ میری زین آدی یاو کانو میں آدی پہیاں مہ دے پار جم کیا دے اوکے ولے لگ دیا تیار مانوں دن بی بی آدی میرے تکین ارمان مہ دے پار جم کیا دے تُو مالک گلہ دریا وردی ما پاری بگا ایک منی میں غلط بیانی کرا بطول دا مجرام میرے باب دل کھویا باندی پاکستان دے مولوی زاکر پاپڑد ما پتران دی گل پیوندی یا چون سالہ دی بچی جن دے کننا چورات پیواندی روکیا دی پتر دی سنی یا ہون پتری دی سن بی بی آدی توں کی رونی نکی نکی آدمان کے آدی اہلی اکمار دی جاگی دو دو میں جان ما کنوش مردہ مردہ